اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے پیر و مشہد کے ہاں دربار شریف پہ حاضر ہوا ہوں ایک کو کچھ نظر آ رہی ہوگی دربار شریف ہیں تو آپ کو اس کے اردگرد کا محول اور دربار شریف کے اندر کا محول بھی دکھاؤں گا یہ دربار شریف کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ یہ والے کمرے مہمانوں کے ہیں جو مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں سلائے جاتے ہیں اور یہ سٹیج جو ہے یہ سٹیج اور یہ سامنے پلوٹ وغیرہ ہے یہاں پہ پندال ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی مخلوق ہوتی ہے جو اس پندال میں نہیں سما سکتی دربار شریف پہ بھی ہوتی ہے یہ سامنے روزہ مبارک ہے یہاں سے دربار شریف کا گیٹ ہے اور یہ اس طرف اکیڈمیز ہیں یہ دینی درسگاہ ہے یہاں پہ بچے درس نظامے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس طرف جو ہیں یہ ٹیچرز کے کارٹر وغیرہ ہیں فیملی ریہش دی ہوئی ہیں نیچے بھی اوپر بھی یہاں پہ وضو خانہ ہے اور وضو خانے کے ساتھ ہی تارت خانہ ہے کافی تعداد میں ٹوٹیاں مغیرہ لگی ہوتی ہیں کیونکہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس مغارب پہ بھی اور جمعہ پہ بھی تو اس لیے آج سے کافی ساری ٹوٹیاں ہیں یہاں پہ اس اکیڈمی میں شبہ درس نظامی ہوتا ہے اور جو لیپ سائیڈ پہ اکیڈمی ہے وہاں پہ شبہ حفظ اور سکول ہوتا ہے یہ سامنے آگے دراختا ہے لیکن کافی خوبصورت امارت ہے آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا اور یہ ہم دربار شریف پہ آگئے ہیں یہ دربار شریف کا سامنے والا منظر ہے دوسرے فلور پہ کھڑے ہیں کافی کھولی جگہ ہے کافی تعداد میں نمازی سماس ہوتے ہیں یہ نیچے والا منظر ہے مجھے دیکھیں یہ سہن مبارک ہے یہاں پہ نماز ہوتی ہے اور یہ سامنے روزہ مبارک ہے ماشاءاللہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے جتنی خوبصورت یہ روزہ مبارک ہے اور یہ روزہ مبارک کی جالی ہے یہ مسجد کا اندرونی محول ہے یہ دیکھیں ہر پلر پہ صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی آیات مبارک کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ دربار شریف کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ روزہ پاک پہ کھڑے ہو کے بیک سائیڈ سے کچھ اس طرح کا بیو ہے یہ نیچے والی جگہ ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ جہاں بھی دیکھا جائے بہت ہی خوبصورتی ہے کیونکہ اللہ والا جہاں بھی ڈیرہ لگاتا ہے چاہے منگل میں بھی بیٹھ جائے تو خوبصورت ہو جاتی ہے یہ اکیڈمی دربار شریف سے کچھ بیو دکھائی جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر پلر پہ صحابہ کرام کے نام اور یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے جتنے بھی پلر ہیں ہر پلر کے اوپر لکھا ہوا ہے درمیان میں یا اللہ اور یا رسول اللہ اور پلر کے بلکل ہی اوپر صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ نیچے والا پلور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دربار شریف کا اندرونی منظر ہے بہت ہی پیارا خوبصورت منظر ہے کیونکہ اللہ والے ہوتے ہی بہت پیارے ہیں اور ان کی جگہ بھی بہت پیاری بنائی گئی ہے ماشاءاللہ دو دربازے ہیں دربار شریف کے اور باقی کھڑکیاں وغیرہ ہیں یہ اکیڈمی کا فرانڈ ہے یہ تین منظر آمارت ہے اور یہ کچھ اندرونی منظر ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے پہلی بیلڈنگ میں کلاسیز ہوتی ہیں اور دوسری اور تیسری پہ رہیش گاہ ہے اور یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے نیچے نہیں سوتے ہر کسی کی اپنی چار پائی ہے اور الگ الگ ہر بچے الگ الگ اپنی چار پائی پہ سوتا ہے یہاں نیچے والا سین نہیں ہے کیونکہ کمرے کافی تعداد میں ہیں جی اب ہم آ گئے ہیں لنگر خانے میں یہ دیکھیں دوستو صفیں بیچی پڑی ہیں اور اوپر کچھ مٹی کے برتن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ لنگر کھا کے جا چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں جیسے ہی لوگ آتے ہیں فورا لنگر مل جاتا ہے تو یہاں پہ مٹی کے برتنوں میں لنگر کھلائے جاتا ہے اور ہر وقت دال نہیں پکتی یہاں پہ سبزیاں پکتی ہیں اور جو کھانا پکتا ہے وہ دیسی گی میں بنائے جاتا ہے اور اس طرف دیکھ لیں کافی تعداد میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں جلایا جاتا یہاں پہ لکڑیوں پہ کھانا پکتا ہے ادھر لنگر کھانے میں بھی اور ادھر اکیڈمی میں بھی کافی تعداد میں طلبہ ہیں تقریباً سات سو سے ہزار کے درمیان طلبہ ہیں اور ان کا کھانا تین ٹائم کا لکڑی پہ پکتا ہے تو اس طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ کافی تعداد میں چولے ہیں یہ چوبی گھنٹے ان پہ دیکھیں پکتی رہتی ہیں کیونکہ کافی تعداد میں عوام ہوتی ہے تو ان کے لئے ہر وقت کھانا پکتا رہتا ہے یہ راستہ دربار شریف کو آتا ہے یہ دیکھیں اور آتے ہی پہلے راستے میں لنگر کھانا آتا ہے کیونکہ جو بھی آدمی آئے پہلے لنگر کھائے اور بعد میں ایزی ہوگئے دربار شریف پہ آکے سلام کرے فاتحہ پڑے امید کرتا ہوں آج کبھی لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور دربار شریف کی زیارت بھی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ